موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ہم بات کریں گے میدہ کے حوالہ سے کچھ ایسے مسائل کے اوپر جو مسائل جو ہے ہر روز آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اپنے پیشن میں دیکھتے ہیں اپنی فیملی کے کسی نہ کسی فرد میں آپ روز دیکھتے ہیں اور وہ مسئلے جو ہے یہ اب عام ہو چکے ہیں بکسرت ہو چکے ہیں ان مسائل میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میدہ کی سوزش کا ہونا جسی آپ کہتے ہیں گیسٹرائیٹس اسی طرح نمبر ٹو پہ آتا ہے ہرٹ برن یعنی بعض پیشن آپ کے پاس آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ میرا میدہ اور میرا سینہ یہ جلتا ہے وہاں پہ مجھے جلن فیل ہوتی ہے اسی طرح باز کہتے ہیں کہ مجھے میرا جو پیٹ ہے وہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے اپھارا ہو جانا باز کہتے ہیں کہ میرا پیٹ وہ پھول چکا ہے اس میں گیس ہو چکی ہے اس میں ایک الفاظ اسمار ہوتا ہے بلوٹنگ اور ایک الفاظ اسمار ہوتا ہے فلیچولنز اسی طرح بے اشمار اور بھی مسائل ہیں جو میدہ کے حوالہ سے بہت اہم ہیں ہومیپیتھی میں جتنی بھی میڈیسن ہے ویسے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر سمٹم کے اوپر ایک میڈیسن کی جو سیلیکشن ہے وہ ہم کریں لیکن باز میڈیسن ایسی ہے کہ جو ہمیں ایک پوری ڈیزیز کے اوپر ہی اپنا کام کر کے دکھاتی ہیں اب اگر بات کی جائے ہرٹ برن فلیچولنز بلوٹنگ گیسٹرائٹس اور بیلچنگ یہ دکھنے میں اور سننے میں یہ پانچ قسم کے مسائل ہیں لیکن ہمارے پاس اگر ان کے متبادل ہومیپیتھی میں جو میڈیسن ہیں جو ان تمام قسم کے مسائل کے اوپر بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں وہ بھی میرے خیال سے پانچ یا چھے میڈیسن ہیں اور وہ میڈیسن اگر آپ ایک وقت میں ساری بھی دے دے تو آپ کو پھر بھی ریزلٹ مل جائے گا لیکن اتفاق جو ہے اسی پر کہنا چاہیے کہ ایک وقت میں ایک میڈیسن کا اس میں آکر بانا چاہیے تو ان میڈیسن میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر میڈیسن آتی ہے اس کا نام ہے آرسینکم ایلبم آرسینکم ایلبم جو ہے وہ ہٹ برن ہو بیلچنگ ہو فلیچلینس ہو یا بولارٹنگ ہو اس کے علاوہ گیسٹرائٹس ہو تمام کی تمام قسم کے جو امراض ہیں اس کے اوپر بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اسی طرح نمبر ٹو پہ آتی ہے اینکارڈیم اینکارڈیم بھی ان تمام کی تمام امراض کے اوپر اچھا کام کرتی ہے نمبر تھری پہ آتی ہے بیلا ڈونہ وہ بھی اچھا کام کرتی ہے کیمومیلا وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے کاربووج کاربووج کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ میڈیسن کیسی ہے آخر میں آتی ہے نقص مومی کا نقص مومی کا جو ہے بہت ہی کمال کا ریزلٹ دیتی ہے آپ کو آپ کے سٹمک کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اگر اپنے سٹمک والے پیشن کو کور کرنا چاہتے ہیں اس میں گیسٹرائٹس ہو، بیلچنگ ہو، فلیچولنس ہو یا اس میں ہٹ برن ہو تو آپ ان چھے کی چھے میڈیسن کو یاد رکھ لیں اور اپنے پیشن کے اوپر ازمائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا میڈیسن فرسٹ پہ آتی ہے اینکارڈیم نمبر ٹو بھی آتی ہے آرسرک البرم نمبر تھری پہ آتی ہے بیلا ڈونہ نمبر فور پہ آتی ہے کیمومیلا نمبر فائیو پہ آتی ہے کاربو ویج نمبر سکس پہ آتی ہے نقص ومیکا آپ انشاءاللہ ان چھے کی چھے میڈیسن کو یاد رکھ لیں اور اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کسی طرح سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا میں کوشش کروں گا کہ ان چھے کی چھے میڈیسن کے اوپر ایک ایک ویڈیو بناو تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کہ آرسینکم البرم جو ہے وہ آپ نے کب اسمال کروانی ہے آپ نے اینکارڈیم کا اسمال کب کروانا ہے کاربو ویج کا آپ نے اسمال کیسے کروانا ہے کیمومیلا کا اسمال آپ نے کب کروانا ہے بیلہ ڈونہ کا آپ نے اسمال کیسے کروانا ہے اور نقص ومیکا کا آپ نے اسمال کیسے کروانا ہے اور کب کروانا ہے آپ نے سٹم کے حوالہ سے یہ جو پانچ قسم کے مسائل ہیں ان کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے باعے میں معلومات حاصل کریں تو سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا ایک میسے ہی کریں وہ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ان چھے کی چھے میڈیسن کے اوپر نمبر ٹو بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سب سے رہل کریں تاکہ آنے والے جو نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے وہ آپ جو ہے مس نہ کر دیں مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو میرا نمبر ہوگا سکرین پہ یا میری ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے میرا نمبر لیں گے اور نمبر پہ آپ نے ویڈس ایپ میسیج کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو لازمی دوں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم